بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ایک جو ٹوٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایسی ٹوٹ جو ہے وہ بہت مرتبہ یہاں پہ بینک جو ہے وہ بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بھی یہ ایسی ٹوٹ جو ہے وہ دن بعد دن جو ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں لیکن آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کو محتاط رہنے کے لیے بھی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ یہ جو اسکیم چل رہا ہے ابھی بینکس میں بینک اکاؤنٹ ہولڈر والوں کے ساتھ جو اسکیم چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک میسیج جو ہے وہ شیئر کروں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو ڈیٹیل دوں کہ آپ لوگ کیسے محتاط رہیں گے بچنا تو ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے تو اسٹیٹ بینک آپ پاکستان کی جانب سے یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ لوگوں کو میں نے یہاں پہ ٹویٹ جو ہے وہ دکھائی ہے اوپن کر کے دکھائی ہے مالی فراد سے ہوشار یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بینکاری کی ذاتی معلومات کبھی کسی سے شیئر نہ کریں تو یہ دن بہ دن یعنی تقریباً آپ لوگوں کو ایمیلز یا میسیج جو ہے وہ ڈیلی یعنی ڈیلی نہیں بولوں تو تقریباً ہر دو دن کے بعد تین دن کے بعد بینک آپ لوگوں کو میسیج کرتے ہیں بینک کی طرف سے میسیج آتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ اپنی ذاتی معلومات جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں اب یہ بہت سارے طریقے ہیں جو ہیکر ہوتے ہیں بہت سارے طریقے اپناتے ہیں لنک بھیجتے ہیں اور کال کرتے ہیں اب ایک میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاتا چلوں ایک جو ابھی فراد جو چل رہا ہے وہ بہت ہی اس سے بچنا تقریباً تقریباً ناممکن ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کیسے آپ دیکھ سکتے ہو آپ کا بینک آپ کو کبھی بھی اپنے یو اے اے نمبر سے کال نہیں کرے گا یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو بات سمجھنی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ابھی فراد چل رہا ہے بہت لوگوں کے ساتھ اس چیز کا فراد ہو چکا ہے کیسا فراد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کبھی بھی آپ لوگوں کو بینک جو ہے اپنے یو اے نمبر جو ان لوگوں کو یو اے نمبر ہیل پلین والا نمبر ہوتا ہے اس سے آپ لوگوں کو کبھی بھی کال نہیں آئے گی اب کیا ہوتا ہے کہ جو ہیکرز ہیں وہ کسی سافٹوئر کی مدد سے اپنے جو نمبر ہوتا ہے وہ اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ ایسے چینج کر لیتے ہیں کچھ ایسی سیٹنگ کر لیتے ہیں تو جب بھی آپ لوگوں کو کال آئے گی تو آپ لوگوں کو یہ جو بینک والوں کا یو اے نمبر ہوتا ہے وہ شو ہوگا لیکن ریال میں اصل میں وہ نمبر بینک والوں کا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو اس لئے میں نے ویڈیو شیئر کیا تاکہ آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی کسی بھی بینک والے جو یو اے نمبر جو ہیل پلین والا نمبر ہوتا ہے اگر اسی سے کال آتی ہے تو وہ بینک کا ہرگز نمبر نہیں ہے اس کو اگر آپ لوگ ریسیو نہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اس کو ریسیو کرنا ہی نہیں ہے اگر ریسیو کر لیتے ہیں تو اس سے آپ لوگ بات نہ کریں بات کر لیتے ہیں تو آپ لوگ اس کو کبھی بھی کوئی بھی آپ لوگ اس کو معلومات نہیں دیں ٹھیک ہے ابھی یہ آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ یہ فراڈ بہت ہی زیادہ چل رہا ہے یہ ابھی جو بھی مجھے یقین کریں خود بینک کی جانب سے اسی نمبر جو یہ نمبر ہے الائٹ بینک والوں کا جو ایک یو اے نمبر ہوتا ہے اسی سے مجھے کال آئی تھی جو کہ میں پہلے تو بہت سمجھ گیا کہ یہ بینک کی کال ہے لیکن میں نے بات کی ان لوگوں سے جب وہ مجھے مجھ سے وہ اپنی اکاؤنٹ کی ڈیٹیل مانگنے لگے تو مجھے شک ہو گیا کہ یہ یقین ہو گیا کہ یہ فراد والی کال ہے تو اسے محتاج رہے کبھی بھی کوئی بھی اگر آپ لوگوں سے کچھ بھی اکاؤنٹ کی ڈیٹیل مانگے آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں دینی ہے کچھ بھی ہو جائے کال کے ذریعے آپ لوگوں نے معلومات نہیں دیں چاہے آپ لوگوں کا بولیں بھئی اکاؤنٹ ہمارا بلاک ہو جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ کی معلومات نہیں دینی ہے کبھی بھی آپ لوگوں کو یو اے ان نمبر جو ان لوگوں کا یو اے ان نمبر نہیں ہوتا ہے ہیلپ این والا نمبر ہوتا ہے کسی کا بھی ایم سی بی کا ہوتا ہے ایلائٹ بینک کا ہوتا ہے جیز بینک کا بینک الحبیب کا ان بینک والوں کا جو نمبر ہوتا ہے ان سے کبھی بھی آپ لوگوں کو کال نہیں آئے گی اور دوسری بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کال نہیں آئے گی اور ذاتی تفصیلات میسج پر اور نہ ہی بھیجی گئی ویب سائٹ لنک پر مانگے گا یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے اپنی جو کوئی بھی کوئی میسیج کے ذریعے اب لنکس جو ہیں وہ بھیجتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں جب آپ لوگ اس کو کلک کریں گے تو آپ لوگ اپنا ایسس جو ہے موبائل کا لیپ ٹاپ کا وہ ان کو دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کے اکاؤنٹ کی پوری ڈیٹیل وہ جو ہے اپنے اپنے وہ ایسس کر کے اپنا وہ اس میں سے نکال سکتے ہیں آپ لوگوں کے پیسے ٹھیک ہے تو کبھی بھی آپ لوگ کسی بھی لنک کو کلک نہ کریں کسی بھی لنک کو آپ لوگ انہیں ٹچ نہیں کرنا ہے کوئی بھی لنک آ جائے فوراں اس کو آپ لوگ انہیں ڈیلیٹ کر لینا ہے چاہے آپ لوگوں کا اپنا رشتے دار بھیج رہا ہے تو وہ اس کو بھی آپ لوگ انہیں اگنور کر لینا ہے ڈیلیٹ کر لینا ہے کسی بھی لنک کو آپ لوگ انہیں ٹچ نہیں کرنا ہے کلک نہیں کرنا ہے اوپن نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی کی کال آتی ہے تو آپ لوگ ریسیو کر لیتے ہیں تو اس کو اپنی ذاتی معلومات کبھی بھی نہ دیں بہت سارے فراڈ چل رہے ہیں اس لئے میں نے آپ لوگوں کو یہ شیئر کی ہے جو آج کی ٹویٹر و سٹیڈ بینک آف پاکستان کی جانب سے اپنا بہت دوستوں کو خیال رکھیں اور کسی کو اپنی معلومات نہ دیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئے ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ اپنا دوستوں کے ساتھ